موسیقی یہ کراچی کس کا لیاکت آباد کس کا لالو گھر کس کا نازم آباد کس کا یہ کراچی کس کا لیاکت آباد پاکستان کی جیس پارٹی میں جتا جیا جتا خیر بغدان ہم پہلے ہی کر چکے ہیں اور اب یہ خواہیس کا نظر کیا ہمیں دیاری دل سے پنزدیک ہے تیار کرتا ہوں دیاری کے عوام سے کراچی کے عوام سے میں ہر دسٹرک میں چاہوں گا اس کے وقت میں محلو کتنا فکر نہیں ہونا چاہیے کراچی کے عوام لیاکت آباد میں پاکستان پر پسٹس پارٹی اپنا ذل بڑھا کر کر اس چالیس سال کی نا انسافیوں کے بارے میں اعلانات ایسا کرے گی مکو این کو مزدوروں کے دن پر سیاسی بیانات دینے کے بجائے وہ پالدیا ٹاؤن فریکٹی کا تجھ رواب دے اور ہم نے لیاری میرا دل سے پنزدیک ہے میں پیار کرتا ہوں لیاری کے عوام سے کراچی کے عوام سے میں ہر دسٹرک میں جاؤنگ آؤٹ احسا کروں گا اپنا فکر نہیں ہونا چاہیے تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے مئی انیس سو نوے میں حیدر آباد میں قرآن شریف سینے سے لگائیوی ماں کے ساتھ کیا کیا تھا وہ بولیاں چلی تھی جو قرآن شریف کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس قرآن شریف سے گزر کے ماں کے سینوں میں گز گئی ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں لیاقت آباد پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے تم نے اس کی مانگ کئی بار ہو جا رہی ہے جواب دے گی بھی بس پاکستان بھی بس پارٹی کہ موت ارمہ بین ادیر بٹو کو راول پنڈی میں شہید کیا گیا اور آپ نے کراچی کے اندر خاک اور خون میں کراچی کو نہلا دیا بچیاں اغوا کی گئی سترہ سو ساٹھ گاڑیاں جلائی گئی بینک لوٹے گئی ہے کون سے سو گوارانے بین ادیر تھے کہ پہلے گاڑی لوٹتے تھے پھر گاڑی کو آگ لگاتے تھے وہ کون سے سو گوارانے بین ادیر تھے جو پہلے بینک کو لوٹتے تھے پھر اس کو آگ لگاتے تھے فیکٹریہ لوٹی ہیں آپ نے یہ آپ کی تاریخ ہے لیاقت آباد جواب دے گا اس کی روڈ جواب دے گی جلسہ گاہ جواب دے گا سڑکے اور بیوارے جواب دیں گی آپ کو جواب دینے کا وقت آگیا ہے آپ کی بدماشیوں پر اب نظر رکھنے کا وقت آگیا ہے آپ سے لوٹ مار کا حساب لینے کا وقت آگیا ہے آپ کی پہچان سیاسی پہچان دو دفعہ کرپشن کی وجہ سے آپ کی حکومتیں برطرف ہوئیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے عربو روپے دے دیا اور کہا کہ جائیں اور کھل کر کام کریں مگر آپ کو پتا ہے کہ ان عربو روپے کا کیا ہوا جیسی ہی کوئی حساب مانتا ہے میر صاحب اختیارات کا رونا رونے لگتا ہے تم لحسانی سیاست کی بات کرتے ہو لحسانی بل پیش کرنے والے وہ ہم سے لحسانی سیاست کی بات کرتے ہیں تم نے یہ شہر سندھ کے مینڈیٹ کا پچانوے فیصد دیتا ہے جس سے کہ شہر اور سندھ کی خدمت ہونے کے بجائے دوبئی کا ریال اسٹیٹ اوپر گیا ہے آج بھی سو عرب روپے لگا کر تم لارکانہ کو مونجو دارو جیسا ہی بنا سکے ہو الحمدللہ کراچی میں جو بھی ہوا ہے جتنا بھی ہوا ہے جیسا بھی ہوا ہے اسی عدوار میں ہوا ہے جب مہاجروں کے پاس اختیار رہا ہے جب اینکرین کے پاس اختیار رہا ہے ہم نے ہم نے یہ سب کیا مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کہ ہم نے سب کچھ سو فیصدی کر دیا ہے مگر جو بھی کام ہوا ہے وہ ہم نہیں کیا ہے انہوں نے تو انہوں نے تو کچھ نہیں کیا ہاں کھایا پیا بہت کراچی کی بہنوں اور بھائیوں کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا کراچی جو امن کا شہر تھا کراچی جو دیبوں کا شہر تھا کراچی جو فنکاروں اور مفقروں کا شہر تھا اس شہر میں اس شہر میں یہ حکم دیا گیا کہ ٹی وی بیچو ہتھیار خریدو فریج بیچو ہتھیار خریدو برطن بیچو ہتھیار خریدو زیبر بیچو ہتھیار خریدو کتاب بیچو ہتھیار خریدو نوجوانوں کے ہاتھ سے کتابیں چھیم کر ہتھیار تھاما دیا گیا یاد ہے کراچی والوں کو کہ آپ کی پہلی حکومت آنے سے پہلے یہ شہر واقعی روشنیوں کا شہر تھا کراچی کو کھڑا کیا کراچی کھڑا ہوا تو پاکستان کھڑا ہوتا چلا گیا یہ کراچی تھا جو مہاجروں کے ہاتھ میں تھا تو پاکستان کی مثالیں دی جاتی تھیں یہ کراچی تھا اور کراچی والے تھے جنہوں نے ایک ائرلائن کا خواب دیکھا اس پہ ہاتھ رکھا تو پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن ایشیا اور دنیا کی بڑی اور منظم ائرلائن میں تبدیل ہو گئی جب آپ نے ہاتھ رکھا تو ہر چیز کے اندر سے برکت ہو گئی جتنے عرصے آپ رہے ہیں آپ نے زمینوں پہ قبضے تو کیے ہیں اس شہر کو عمارتیں نہیں دے سکے آپ کبرستان دیئے ہیں آپ نے آپ نے مہاجروں سے ان کے کارخانے بینک کردہ دینے والے ادارے تعلیمی دارے کالج یونیورسٹیز اسکول چھینے ہیں اور سنتکاروں کی بنائیوی سنتوں کو بھی جاگرداروں کے حوالے کیا ہے یہ لوگ ایکسکیوز بناتے ہیں اوور امپلائمنٹ کو اپنا پرائیوٹائزیشن کرنے کے لیے بلکل کوسٹ امپلائیز اور کرپچن ایک بڑا مسئلہ ہے یہ ایک ساتھ سے میں نہیں ملاتا ہوں اور کی ایم سی میں یہی وجہ ہے یہ لوگ تو اپنا کام نہیں کرتے ہیں وہ اپنے امپلائیز کو تھنگ خواہ بھی نہیں دے رہے ہیں اور وہ ڈیویلپمنٹ بھی نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں پیسے حساب پاکستان پیپلس پارٹی شاید اپنی پوری تاریخ سے کے برقس اپنی تمام پالیسیز کے برقس اپنے تمام روئیوں کے برقس شاید کوئی مذبت سوچ کے ساتھ ابلیاقت آباد آئی ہو شاید اس نے سوچا ہو کہ اب اپنے گناہوں کا مدافع کرنے کا وقت آ گیا ہے کراچی اور پھٹوز کا نسل نسل کا رشتہ ہے ٹاور سے سراب گھوٹ اور اڑنگی ٹاؤن سے ملیر تک سرک سرک کراچی والوں اور پھٹوز کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے مگر کچھ قوتوں کو کراچی اور پھٹوز کا رشتہ پسند نہیں آیا ان کو تو نے منصوبہ بندی کی کہ بھٹوز کو ان کے گھر کراچی میں تناہ کرنے کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روپنے کے لیے شیر قائد میں نسل پرستی کے بیج بوئے گئی نسلی اور لسانی بنیاد پر لڑایا گیا کراچی والے جانتے ہیں کہ اس تاریخ دور میں نسل پرست قوتوں کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا تھا تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی تھی آپ کی بیویز گولی اور کبرستان کراچی میں جگہ جگہ آباد ہیں آپ بات کرنے آئیں بانیان پاکستان کے شہر میں بانیان پاکستان کی منتخب 85 فیصد سے زیادہ منتخب مینڈٹ رکھنے والی جماعت سے جب یہ شہر بانیان پاکستان قائد عظم محمد علی جنا کی بہن کے ساتھ کھڑا تھا تو پیپلز پارٹی کا لیڈر کس طرف کھڑا تھا ہمیں امید تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی لیاقت آباد کیلئے کسی ایک بڑے اسفتال کا کسی میڈیکل کالج کا اعلان کرے گی اعلان کرے گی اس پیکیج کا جس کا حق لیاقت آباد اور کراچی شہر کو ہے کراچی کے دل میں لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کرے گی آپ نے تو دل جلانے والی باتیں کی جب سے پاکستان پیپلز پارٹی آئی ہے اس نے دشمنوں جیسا ربیہ تیار کیا ہے شاید کسی سوچا ہو کہ اس دفعہ اس شہر کی مینڈٹ کو بھی محبت کے ذریعے ترقی کے ذریعے تعمیر کے ذریعے ایک مذبت سوچ کے ذریعے اپنا بنانے کی کوشش کی جائے ہم سوچ رہے تھے ہمیں امید تھی دھڑکا بھی تھا امید تھی کہ شاید کراچی کے دل لیاقت آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا دل بڑھا کر کر اس چالیس سال کی نائنصافیوں کے بارے میں اعلانات ایسا کرے گی کہ شاید سن کے شہری اور دہی علاقوں کے درمیان پیپلز پارٹی کی عمل کی وجہ سے جو نفرتوں کی خلیج قائم ہوئی ہے اس کو پاٹ دینے میں آسانی ہو ہمیں امید تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی لیاقت آباد کیلئے کسی ایک بڑے اسفتال کا کسی میڈیکل کالج کا اعلان کرے گی اعلان کرے گی اس پیکیج کا جس کا حق لیاقت آباد اور اس کراچی شہر کو ہے کراچی کے دل میں لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کرے گی آپ نے تو دل جلانے والی باتیں کی کراچی میں تیس پینتیس سالوں تیس پینتیس سالوں میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں تیس سالوں میں آگ تھی خون تھا خوف تھا اور دہشت تھی کراچی والوں کے مینڈیٹ پر بندوق کی زور پر قبضہ کر لیا گیا مگر بھٹوز نے کراچی سے محبت کا راستہ ٹرک نہیں کیا ہم الطاف حسین کی سیاست کے پہلے دن سے مخالف ہیں مگر یہ سوال کرنا تو ہمارا حق ہے جو اپنے لیڈر کا نہ ہو سکے کراچی والوں وہ تمہارے کیا ہوں گے ہر وہ شخص غلط ہے جس نے الطاف حسین کو تو چھوڑ دیا مگر سیاست آج بھی الطاف حسین والی کر رہے ہیں پورے سندھ کے دہی علاقوں سے چھوٹے شہروں سے مہاجروں کو بے دخل کیا ان کی زمینیں چھینیں ان کے گھر چھینیں ان کو بے سرو سمانی میں ایک اور ہجرت میں مجبور کیا آپ کو یقین تا یہ اردو بولنے والے مہاجر اور ایم کیو ایم یہ محبت کے سفیریں اسی لئے آپ کس یقین سے یہاں آئے اور کون سا خوف ہے جو لیاری میں دس سال سے آپ جلسہ نہیں کرنے دے رہا آپ جواب دیں آپ کس کے خوف سے لیاری نہیں جا رہے وہ گینگ وار جو آپ کا ملٹن ونگ تھا اس کی کہانی آپ بتائیں گے کیا ان کی جی آئی ٹی اپنی سیاست کے نام پر بھتا بھتا اگر لیاری گینگ وار نہیں لیتا تھا پورے کراچی سے تو کون لیتا تھا کس کی کون لوگ ہیں جو جا کر لیاری گینگ وار کے کمانڈروں کو آپ نے سیکٹر کمانڈروں کا ذکر کی آئے کمانڈروں کے پاؤں کو ہاتھ آپ نے کہا کہ یہ اپنے لیڈر کے نہیں ہو سکے ہم نے اپنے لیڈر کا برا ساتھ دیا لیکن معاملہ جہاں پاکستان کا ہو گا ہم کسی کا ساتھ بھی چھوڑ سکتے ہیں تم نے نہیں چھوڑا تم نے ہم تم کے پاکستان دشمن نارے پر اپنی لیڈر شپ کو نہیں چھوڑا جرائم پیشہ افراد کے خاتمے کی نام پر کراچی کے نوجوانوں کا استصال نہیں کیا جا سکتا سنگ نوجوان لا پتا ہے مسک شدہ لاشیں ملتی رہی ہے ٹارگیٹ کلنگ میں ہزاروں کراچی والوں کو قتل کر دیا گیا اور یہ صرف کراچی ہی نہیں پورے صوبے اور پورے ملک کا مسئلہ ہے انہوں نے تو کچھ نہیں کیا ہاں کھایا پیا بہت یہ مقافحات عمل ہے کہ خاندانی سیاست کرنے والوں بٹو فیملی کی پاکستان پیپوس پارٹی اب کسی اور خاندان کے قبضے میں آج آپ لیاقت آباد آ کر آپ ایم پی ایم کے منڈٹ اور اس کی لیجٹیمیسی کو چیلنج کرتے ہیں بتاؤ تم کیا پاکستان پیپوس پارٹی کے لیجٹیمیٹ لیڈر کون سا آق ہے جس کی بنیاد پر آج تم اس کی چیرمن بنے دے پاکستان پیپوس پارٹی کے قبضہ گروپ سے جب سندھ کی عوام کو نجات ملے گی تو ہی بات بنے گی جب تک پاکستان پیپوس پارٹی اور اس کا نفرت رکھنے والی یہ لیڈرشپ ہے ان کے شہری اور دری علاقے کبھی ان کے درمیان غلط قیمی اور خلیجیں دور نہیں اپائیں گی یہ کراچی کس کا لیاکت آباد کس کا لالو کھ کس کا نازم آباد کس کا یہ کراچی کس کا موسیقی